داک کا ایڈیا لگتا ہے وہاں پہ کیا ڈیویلپمنٹ کی سیچویشن ہے میرے خیال سے وہ تر بہترین ہے یہ بڑا ظلم اور بڑی چیزیں اور ابھی تو لڈاک ایسا ایڈیا جہاں پہ برف ہی برف رہتی ہے وہاں پہ اگر وہ ڈیویلپمنٹ انڈیا والے کر رہے ہیں ہاں انڈیا والے کر رہے ہیں بلکل لیکن وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں کہاں گلگت میں میں کہا رہا ہوں تھوڑی بہت ہو رہے ہیں لیکن تنیزہ جس طرح پنجاب پہ اس طرح تو نہیں ہے لاہور میں سپیشلی اب میں تو لاہور پہ ہونا تو اس طرقے سے تو بلکل بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں لیڈرز اندر ہے نا ایجنٹ بیٹھے ہوئے میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ کل میں اس میں سن رہا تھا کہ وہ بندہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ناٹ پاکستانی پاکستانی نہیں ہم کہ میں یہ در پڑ رہا ہوں کیوں اتنا نراز ہیں کیوں گلگت کے لوگ اتنا نراز ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ یار ناٹ پاکستان گلگت میں جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے اس کے اندر کہیں کہیں پہ بھی تھوڑا سا بھی انڈیا کا کوئی ہاتھ ہوگا نہیں یار دیکھو انڈیا کا ہاتھ ہے دیکھو پتہ ہے ایک بندہ جب کمزوری کی طرف جا رہا ہونا اور اس کا جب دشمن ہوتا ہے نا اور وہ حریب بھی سخت ہو سخت اس سنس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑا اوپر جا رہے ہیں اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے ٹھیک ہے ان کو ہم ڈسکس نہیں کرتے لیکن وہ بڑا اوپر جا رہے ہیں اوپر جانے والی چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے چھو پر بات یہ ہے آپ ابھی سٹوڈینٹ ہیں آپ بات کر رہے ہیں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے آپ افسر بانجھے کو مڑھیں پھر آپ سوچ کریں پھر کیا ہے بایدہ اگر ہماری گورنمنٹ ہے نا پنجاب کے لوگ پنجاب پہ رہنے چاہیے اور گلگیٹ کے لوگ گلگیٹ میں رہنا چاہیے مزیر بھی ہوں گے آپ کے علاقوں کے تو یار اتنے بڑے مزیر ہوں گے نہیں آیا ان کو سوچنا چاہیے بجائے ہم لوگوں سے شکرے کر رہے ہیں نہیں دیکھیں پتا ہے کہ بات ہے انڈیا اٹیک ہم پہ نہیں کر سکتا بہت ساری چیزوں کی ویے سے ٹھیک ہے ہم ایٹمی طاقت ہیں الحمدللہ ہماری پاک آرمی جو ہے ان کا ایک نام ہے دنیا میں ایسا نہیں ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگ تو فیس کر رہے ہیں پنجاب کے لوگوں کا آئیڈیا ہے ہمیں سندھ کے لوگوں کا آئیڈیا ہے گلگیٹ کے لوگ اس ساری سیچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں میرے خیال سے یہ بھی کریٹ کو سیچویشن ہے میرے خیال سے گلگیٹ میں بھی اور سکر دوں کیونکہ جو پڑھائی کی بھی لیلرچی پتری بھی ہے اور اس کے بعد یہ پاکستان کے اندر یہ ہول پاکستان کے اندر ہے کشمیر میں بھی سکر دوں میں بھی تو پسلے دنوں میں نے ایک ویلک دیکھا تھا سکر دوں کے حور سے پروٹسٹ ہو رہا تھا ابھی پروٹسٹ ہو رہا ہے اور ابھی اسی کے اوپر ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کیوں پروٹسٹ ہو رہا ہے اور وہ خاص طور پر ادھاروں کے اگنس سہاز طور پر پاکستان گورنمنٹ کے اگنس کیوں آپ ناخوش نظر آتے ہیں یہ مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے فرس طرح فال تو یہ بات ہے اور سیکنڈی یہ افواش کے بارے میں جو ہمارے لیڈرز ہیں جیسے امنان خان صاحب میرے خیال سے تو ایک بہت ہی ایتھنٹیک انسان ہے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ شبشری بھی ہم کسی کو رانگ نہیں کہے سکتے لیکن ہمیں سچائی کے بارے میں کسی کو بتا نہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے میں بلکل بھی یہ ایسی چیز نہیں بتا سکتا گلگیت کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بات کریں لازت فائیف ہیئر میں کوئی ایسا پروجیکٹ آپ بتائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان گورنمنٹ نے گلگیت کے لیے بڑا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے کوئی آپ کو پتا ہو میرے خیال سے تو ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے لیکن روڈ کے حوالے سے سی پیکٹ نہیں شروع کیا دوسرے نمبر پر سی پیکٹ کا گلگیت کو کیا فائدہ یا کیا نقصان ہے نہیں 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 ابھی سی پیکٹ تو بلکل بھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے ہمیں بات کرنے کی ہے کوئی بات نہیں اب دیکھو روڈ سٹارٹ ہوا بھی ہے تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ وہاں پہ گلگیت والوں کو فائدہ ہے یا نقصان ہے وہ تو انہیں پتہ ہے وہاں کے لوگوں کی جن کی زمینیں جا رہی ہیں اب دیکھو نہیں روڈ بنائے انہوں نے ہم کہہ سکتے ہیں یہ روڈ بنائے بلکل اب دیکھو یہ یونیسٹی کے اندر جو ہماری ڈیولیمنٹ ہو رہی ہیں ہماری جو بلستان یونیسٹی کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اب انہوں نے پہلے میڈیکل یونیسٹی کے حالے سے بھی بات کی تھی اب تک اس کی کوئی اپرول بات ہمیں کوئی بات سامنے نہیں آئی یہ چیز اور سامنے آتی ہے کہ جب بھی گلگیت میں پروٹیسٹ ہوتا ہے خاص طور پہ گلگیت میں یا کشمیر میں یا بلوچستان میں تو یہ کہا جاتا ہے یہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ انڈیا نے جینٹ ہیں یہ کیونکہ انڈیا کے کہنے پہ یا اسری کے سے کر رہے ہیں یا آپ اپنی مردی سے یعنی آپ کا مطلب گلگیت والے اپنی مردی سے پروٹیسٹ کرتے ہیں یا کسی کے کہنے پہ نہیں کہنے پر نہیں کرتے ہیں ہمارے وقتر نا لیڈرشپ الگ کی سن کی ہے یہ ہم میں فالور نہ انخان کا ہوں نہ میں شہبہ شریف کا ہوں نہ میں ناؤ شریف کا ہوں نہ میں آرمی شیف کا ہوں ٹھیک ہے میں اپنے لیڈرشپ میں تو ایک الگ لیڈرشپ کو ہی مانتا ہوں اتر کوئی اور ایک کوئی لیڈر ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں کوئی کہتا ہے کہ وہ بات ہم بلکل بھی اس کو پروف کر کے دکھاتے ہیں آپ کوڑا سا بتائیے کیا وجہ ہے کہ گلگیت کے لوگ کیوں نراز نظر آ رہے ہیں اور دن پر دن نراز کی کیوں بڑھتی جا رہی ہے یہ گلگیت کے لوگوں کو بہتر پتا ہے بارالہ ہم تو بڑے خوش ہیں اور پور امن ہے اور بڑے مطمئن ہیں اپنی زندگی سے کاش کہ یہی بات گلگیت کے لوگ بھی کرتے کہ ہم بھی بہت خوش ہیں آپ بتائیں آپ کے ساتھ یہ پنجابی بھائی کھڑے ہیں کیا آپ بھی یہ ایسا سیم کہہ سکتے ہیں کہ گلگیت کے لوگ بہت خوش ہیں پاکستان کی پاکستان گورمینٹ سے یا جو ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے نہیں میں تو بلکل بھی خوش ہوں کہ مجھے تو ادھر جو پنجاب پر پڑا ہونا مجھے بلکل سکارشپ ہے آپ دیکھو یہ ہے میرے ساتھ بیٹھتا ہے بڑے ایتھنٹک طریقے سے پیش آ رہا ہے مجھے روزانہ مجھے کہتا ہے چلو چلتے ہیں پس تو ہم آپ سے کرتے ہیں آپ ہمارے سے کرتے ہیں لیکن وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے کہاں گلگت میں ہو رہی ہیں میں کیا رہا ہوں تھوڑی بہت تو ہو رہی ہیں لیکن تھی زیادہ جس طرح پنجاب پہ اس طرح تو نہیں ہے لاہور میں سپیشلی اب میں تو لاہور پہ ہونا تو اس طرقے سے تو بلکل بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں بلکل ساتھ آپ کے گلگت کے ایریا کے ساتھ اگر بات کریں لڈڈاک کا ایریا لگتا ہے وہاں پہ کیا ڈیویلپمنٹ کی سیچویشن ہے میرے خیال سے وہ تو بہترین یہ بڑا ظلم اور بڑی چیزیں اور ابھی تو لڈڈاک ایسا ایریا جہاں پہ برف ہی برف رہتی ہے وہاں پہ اگر اگر وہ ڈیویلپمنٹ انڈیا والے کر رہے ہیں ہاں انڈیا والے کر رہے ہیں بلکل وہاں پہ کر سکتے ہیں تو ہم گلگت میں کیوں نہیں کر سکتے ہیں یار یہ یہ کہتے ہیں مہتنازہ علاقہ ہے یہ پچھلے دنوں یہ ہمارے کچھ لیڈرس اندر ہے ایجنٹ بیٹھے ہوئے میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ کل میں اس میں سن رہا تھا کہ وہ بندہ کہہ رہے کہ we are not پاکستانی کوئی بات ہے کہ یہ کہیں کہ پاکستانی نہیں ہم میں یہ درے پڑ رہا ہوں کیوں اتنا نراز ہیں کیوں گلگت کے لوگ اتنا نراز ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں we are not پاکستان ان کا میڈیا بھی یہ بات چلا رہا ہے کہ وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی نہیں ہم پاکستانی نہیں کوئی کہنے والی بات کوئی وہ تو عمل کرتے سارے میں بچوں ہوں میں تو ابھی سینئر ہو جاؤں بچے تو عمل کرتے وہ پہلوی کرتے کسی کی تو وہ نہیں سمجھتے ہیں جیسے سٹیج پہ کھڑے ہو کہ گلگت کا کوئی لیڈر یہ کہہ دے کہ وہ not پاکستانی تو وہ ہی وہ لیڈر ہے کتنے لوگ اس کے فالور ہیں اور وہ سوچ ان لوگوں کی بنے گی اور پھر آگے آنے والے پانچ سال دس سال میں وہ بچے وہ لوگ بڑے ہوں گے اور آنے والی نسل کو بتائیں گے ایسے تو پانچ سال بعد دس سال بعد گلگت کا ہر بندہ یہ کہہ گا یہ آپ نے بات درست کی میرے خیال سے ایسا ہی ہونا ہے کیا نرازگی ہوگی جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ ہمارے پاس ایک پیکیج تھا کہ گندم کا وہ انہوں نے چھین لیا ہے کہ یہ گورمنٹ نے کہ بڑا کر انہوں نے پیسے زیادہ تک چھین لی گئی ہاں جی وہ گندم سے ہی نہیں آرہا ہے اور دوسری بات یہ کہ ادھر جو اندر ہے جو موشریہ ہمارے اندر ادھر جو چیزیں ہیں بہت ہی آئی مہنگی ہو گئی یہ اس کے بعد آک کے جو ایریا اسے دیکھ کے کوئی مائنڈ میں آتا ہے وہاں کے لوگوں کہ یہ دیکھو یہاں پہ کتنی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے ہمارے ایریا میں نہیں آتا نہیں ہے ایسی تو چیز نہیں ہے یہ تو ابھی تو مین سیٹی کے اندر سکر تو مین سیٹی کے اندر ڈیویلپمنٹ ہیں ہم یہ بھی نہیں کہ سکتے نہیں لیکن جو ابھی جو سائیڈ ایریا سے بلکل نہیں بلکل بھی نہیں یہ گورمنٹ آج تک میں چھوٹا ہوں میں تو گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں آج تک میں نے پولیس دی دیکھائی کہ ہمارے گاؤں کے اندر آپ کے گاؤں میں گلگل میں پولیس ہی نہیں اچھا یہ بتائیں انٹرنیٹ سرویس ہے آپ کے نہیں نہیں سکول ہے سکول ہے لیکن اتنی میرے آپ کے گاؤں میں کیا کوئی ہسپیٹل ہے ہسپیٹل ہے لیکن در ڈاکٹر نے دیکھیں آپ نے بولا میں آپ نے تو ایسے ہاتھ باندھ کے بول دیا الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اچھی بات ہے پاکستان ایک پاکستانی کو یہی کہنا چاہیے ہر حال میں لیکن یہ بھی پاکستانی نہیں کیا انہیں بھی یہ کہنے کا موقع نہیں دینا چاہیے وہ دیکھیں انہوں نے بولا کہ ہسپیٹل ہے ڈاکٹر نہیں سکول ہے ٹیچر نہیں بھائی ایک بات کہتا ہوں اب دکھو میرا والد تو خیر بہت ہماری مال دولت بہت زیادہ ہے میں اس وقت من ہوں میرا چاچا ہے بچے ہیں وہ پڑے ہیں گاؤں میں اب ان کو آتا جاتا کچھ بہی ہی نہیں بچے شکریہ بچے لوگوں کا تھوڑا سا نراز کی نظر آ رہی ہے بھائی گلگی سین یہ بتا رہے ہیں وہاں پہ سٹیج پہ کھڑے ہو کہ گلگی گلگی پاکستانی مطلب نراز نظر آ رہے ہیں کہ پاکستانی نہیں کیا وجہ ہے کیوں نہیں کیوں ہم ان راز کر رہے ہیں نہیں یار گلگی بڑا خوبصد ہم ہو لیا تو کیا ہو نہیں کیوں نہیں ان کو اپنے ایم ایم بیو کہنا جی پاکستان پاکستان کا حصہ ہے کہنا جی ان کو ایم 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 مجھے مجھے تنام پتا نہیں لیکن آج میں میں ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ یاد گھر ویڈیو دیکھی پراپر اور وہ سوشل میڈیا پر دیکھی ہے مجھے چیز چیز پتا مجھے پتا ہے مطلب ان لوگوں کو اپنا حق لینا تھی یہ بات نہیں یہ یہ اتنے سو کلومیٹر دور آئے ہیں وہ اپنے گھر میں رات ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے ہماری بات کشمیر بہت لڑکے بہت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گلگیت کشمیر میں کیونی یونیورسٹی بنا بھائی افسر بھی یہی لوگ لگتے ہیں ہمارا لگتا ہے پنجابی پنجابی کون افسر لگتے لوگ ہیں مجوریٹی میں یہی لوگ ہیں جو پر بہت بیٹ بہت 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 ھو آ بہت ھو آ نا آ آ اگر ہماری گورمنٹ ہے نا کی پنجاب کے لوگ پنجاب پہ رہنے چاہیے اور گلگیٹ کے لوگ گلگیٹ میں رہنا چاہیے مزیر بھی ہوں گے آپ کے علاقوں کے تو یار اتنے بڑے مزیر ہوں گے نہیں آیا ایک کو سوچنا چاہیے بجائے ہم لوگوں سے شکریہ کر رہے ہیں یہ نہیں بلکل میں ایک بات یہ نا غلط ٹریک پہ گئے انکل میں ابھی دیکھو اس کو سائی ٹریک پہ لاتا ہوں دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ جو پنجاب کا جو ڈپٹی کمیشنر اور کمیشنر رہی ہے جو پنجاب پنجاب کے یا سندھ کے وہ ہمارے گلگیٹ میں آتے ہیں اور ہمارے جو گلگیٹ کے کمیشنر وہ یہاں پہ آتے ہیں یہ کونس طریقہ ہے یہاں پر پڑھائی نہیں ملتی جو جہاں کا انسان ہے وہ وہاں کے ایشیوز کو زیادہ بہتر جانتا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے وہ اگر وہاں پہ ڈیوٹی کرے گا بھائی ایسے بھی ہوگا کبھی وہ ہوگا کبھی وہ ہوگا ایسے ہوگا نا یار یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ وہی وہاں پر جس کی جواب جاہاں پر سرکاری لیفتر ہے کہ وہ جائے گا چاہیے گا افسر یہاں گلگت ہوگا پنجاب کو ہوگا یہ مسئلہ یہ تو یہاں پہ جاب لگے گی وہ وہاں پر جو پنجاب جو سرکاری افسر ہوتے ہیں وہ جھوٹی اپنی ڈوٹی بھی جاتے ہیں آپ کے علاقے کے بندوں کو چاہیے کہ زیادہ یہ چیزوں میں نگیاں ہیں کہ ہماری پلیسیوں کا اچھا کیے جائے وہاں ادھر آپ کی جو ادھر مجیورٹی زیادہ ہوگی بات ہے کام کرنے کی ہاں وہ ادھر کام اچھا کام کرے وہ یہ یہاں اچھا کام یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ میرے وہاں پر ہسپیٹل ہے لیکن ڈاکٹر نہیں ہے وہاں پر سکول ہے لیکن ٹیچر نہیں ہے وہاں پر انٹرنیٹ سرویس نہیں ہے اینا سارے امریکی بیٹھے ہو نا یہ پاکستانی ساری سارے امریکہ میں بیٹھے ہوئے نا اس کے تو بات نہ کر رہنا ہے ڈاکٹر میں سے جتنی پاکستان میں وہ زندگی کا سب سے بڑا جو جن یہ لوگ نہ فرشتے پانے پر یہ ڈاکٹر تب کا جیسے سرکاری نہیں کر سکتا سب سے بری مبندی یہ ان کے عمر یار باہر لاکھوں پہ لے تنہا لاکھوں لے دیں لیکن جو آپ سمجھ سکتا ہوں بھائی بھی سمجھے ہیں لیکن تھوڑا سا انہیں انڈرسیننگ مجھے یہ بتائیں کہ کیا چینج آئے گا کیا بہتری آئے کی کیا کبھی گل کی بندے کو خوشی رہنا چاہیے اچھے کی امید رکھنی چاہیے پاکستان کی حصص پاکستان زند آباد مسلمان آمید میں نہیں ہونا جی دیکھو دیکھو آپ دیکھو میں پڑھ رہا ہوں بڑی بڑی یونیسٹی اور اس کے تحریف کر رہا ہوں کی میرا والد مجھے سپورٹ کر رہا جن کا سپورٹ نہیں تو گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے دیکھو لوگوں میں جذبات ہے پاکستان اور ہمیں کہنا بھی چاہیے کہ ہمیں پاکستان سے پیار لیکن تھوڑا بہت ادھاروں کو بھی دیکھنا چاہیے تھوڑا چھوٹا 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 میں وہ ابھی چھوٹا نہیں کر سکتا میرا بڑا بھائی چھوٹا بھائی چھوٹا پڑھائی بیروزگار ہمارے گھر پہ تو پھر اس کے بعد میں بھی تو خیر ماشاء اللہ سے کچھ بھی کر سکتا ہوں بھائی 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 گلگیت شہری گلگیت شہری ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بات امریکہ جانب سند کرے گا پاکستان میں جواب کرے امان داری سے نہیں ابھی تو میں بزاد خود نام میں اپنی بات کروں تو میں تو ہوملیٹ میں ہی سکردو کے اندر میں یعنی یہ تو نہیں سمجھتے نا کہتے ہیں کہ بہار بیجیں لیکن میری پھول سرگا لیکن میں سیسس آفیسر بنوں بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے اور انہوں نے بڑی کوشش کی پنجاب میں کھڑے ہوگے بڑی بہادری سے جو ان سے اپنے ایشوز کو بتانے کی پنجاب کے لوگ کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے کچھ نے یہ کہ جو بھی ہو پاکستان کا نعرہ لگائیں لیکن پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کے لئے کچھ کریں تاکہ یہ خوشی سے اور دل سے نعرہ لگائیں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم خرم خان خرم خان صاحب آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی سب سے پہل تو یہ بتائیں میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ مجھے پتہ کاروبار کرتے ہیں کاروبار کی کنڈیشن کاروبار کی کنڈیشن ہم سب کو ہی پتہ بہت بورے حلات ہیں یقین کریں کہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں اللہ نے وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہو رہا بلتستان میں بھی پروٹیسٹ کیا جائے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ پروٹیسٹ میں شامل ہوئے جو کہ پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان کے اداروں اسٹیبلشمنٹ کے اگینس وہ پروٹیسٹ کیا گیا ہے کیا کہنا جائیں گے گلگیت کے لوگ کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں میں پتہ کے بعد آپ کا بڑا اچھا ہے کہ بعد یہ ہے کہ ہمارا جو اگر آپ گلگیت بلتستان کی صرف بات کر رہے نا میں ایز پاکستان کسی پارٹی کو نہیں سپورٹ کر کے یہ بات کر رہا ایز پاکستان میرا رائٹ ہے کہ جس طرح کی زندگی یہاں پر گزار رہا ہوں اس ہماری سٹیٹ کی پولیسی وں سے سوبہ ہر بندہ تنگ ہی ہے یار ایسی کیا وجہ ہے کہ ہماری سٹیٹ کی پولیسی یہ بات مجھے آپ کو سمجھ جا رہی ہمارے اداروں کو گورنمنٹ کو کیوں نہیں سمجھ جا رہی اور سیکنڈ جیسے عمران خان صاحب نے ریسنلی بولا ہے کہ آپ نے پھر یار اداروں کو بولا کہ 1971 جیسا محول بنایا ہو ہے اللہ نہ کرے پھر بنگلہ دیش الہی ہو تو کیا جیسے گلگت پلدستان میں پروٹیس ہوتا نظر آرہ ہے اللہ نہ کرے کہ ایسے بنے لیکن میں ایک بات کروں گا جو سنیریو بنا ہو ہے اللہ رحم فرمائے کہ ہم سب کٹھے ہی رہے ورنہ دیکھیں سٹیٹ نہیں کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے بات میں چینل کے توسط سے کرنا چاہوں گا کہ ہماری سٹیٹ جو ہماری تنقید کو تنقید نہ سمجھیں ہماری بات کو تنقید نہ سمجھیں ہمارے ہمارا دکھ سمجھیں کہ ہمارا دکھ کیا ہے کہ ہم پاکستانی ہم بھی اچھی سانسے گزارنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو لیگل طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ پوری کریں یقین کریں جو ہماری ذمہ داری آج بھی کریں نیکس مانداری سے کریں جو لوگ یہ جو گا کہ ہم 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 پر گلگت بلتی سان میں بلوچ سان میں سندھ میں جب کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے یہ تو انڈیا نیجنٹ ہیں انڈیا کے کہنے پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ گلگت میں جو پروٹیسٹ ہو رہا وہ انڈیا کے کہنے پر دیکھیں میں یہ بات سوچ